بسم اللہ الرحمن الرحیم دنوں میں، سالوں میں دین سے غفلت، بیرہ روی، آزادی، بریانی، فہاشی اس کے خطشات بھی بہت زیادہ ہیں جو ام المسائل تھا تمام مشکلات کی جڑ وہ افغان مسئلہ تھا افغان مسئلے کے بعد ساری مسائل شروع ہوئے وہ آخری مراحل میں ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ تیہ ہو جائے گا امن کے حوالے سے بھی حکومت ماں کیسے قائم ہوگی جب افغان مسئلہ حل ہوگا تو اس سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل بھی حل ہوں گے اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حکومت اور اسٹیبلیسمنٹ کی آپس میں لڑائی تھی آٹھ دس سالوں سے اس وقت جو حکومت ہے وہ اور فوج دونوں آپس میں ایک پیج پہ ہیں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اچھی بات ہے یہ جتنی مسلمانوں میں اجتماعی پیدا ہو نظم ضبط ہو ایک پیج پہ آئے اتنی فائدہ ہوتا ہے پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں پاکستان اور سعودی رب کی تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں پاکستان اور عمارات کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں پاکستان اور قطر کے حالات بہت بہتر ہیں پاکستان کو یمن اور سعودی رب میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو سالح استسلیم کر لیا گیا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی پاکستان کو سالح استسلیم کر لیا گیا ہے قطر اور سعودی عرب کے درمیان جگڑا تھا اس میں بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے تو پاکستان کے حالات اس خطے کے حالات اس میں بہتری کے بہت امکانات ہیں بہت امید ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کراچی میں کتنی بد امنی تھی کراچی میں امن قائم ہو گیا ہے اور تمام سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں جان مال کا جو خوف تھا پہلے وہ کافیت تک اس میں بہتری آئی ہے بلوستان کی شورج بھی کنٹرول میں ہے وزیرستان وغیرہ میں بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہاں دماغے ہو گئے تھے وہاں سے وہ بھی کنٹرول میں ہے پاکستان کی معاشی حالت بھی بہتری کے امکانات بہت ہیں تو ان حالات میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ دینی قوتیں دینی جماعتیں وہ متعید ہوں وہ اکھٹی ہوں چاہے وہ سیاسی صدابے ہوں پارلیمنٹ میں کام کر رہی ہیں جمعیت علماء اسلام ہے جماعت اسلامی ہے یا اچھی شخصیات ہوں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہوتی ہوں ان تک پہنچنا ان کے ذہن سازی کرنا اور میڈیا تک بھی پہنچنا بیروکریسی تک حافظ میں اکھٹے ہونا مشاورت کرنا تاکہ یہ جو اچھے حالات آ رہے ہیں اس کا ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اچھی اچھے حالات کے نتیجے میں جو نقصانات کے امکانات خطشات ہوتے ہیں اس سے ہم بچنے کے بوری کوشش کریں جب یہاں حالات صحیح نہیں تھے تو کوئی یہاں سرمایہ کاری کے لیے بھی نہیں آ رہا تھا کوئی سیاد کے لیے بھی کوئی نہیں آ رہا تھا اب سیاد کا بھی بہت بڑا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے جب سیاد آئیں گے باہر سے پوری دنیا سے تو اپنے ساتھ وہ کیا کچھ لے کر آئیں گے اپنا کلچر بھی لے کر آئیں گے اپنی آزادی بھی لے کر آئیں گے ظاہر ہے کہ ان کو یہاں گاڑیوں کی ضرورت ہوگی نوکروں کی ضرورت ہوگی رہائش کی ضرورت ہوگی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تمہارے معاشرے میں جو ایک اختلاط وہ کریں گے اور اس اختلاط کے نتیجے میں جو بہراروی کا خدشہ ہے اس کو کون روکے گا اور جب اتنے بڑے پیمانے پر تجارت ہوگی سی پیک اتنا بڑا ایک سلسلہ ہے پاکستان کا محلی حقوق بہت عام ہے اس میں دینی جماعتوں کو دینی قوتوں کو دینی تحریکوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور اس میں تولیغی جماعت کی اللہ حفاظت فرمائے ان کے آپس میں اتفاق و اتحاد کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے تو ہمیں اکھٹے ہونا چاہیے جو ہم اکھٹے ہوں گے تو پاکستان میں جتنی بھی اسلامی چیزیں ان کی حفاظت ہو جائے گی اسلامی آئین میں جو اسلامی چیزیں ہیں ان کی حفاظت ہو جائے گی جو خدشات خطرات باہر سے پیدا ہو جائے ہیں نئے طریقے سے اور ان سے بھی حفاظت کا امکان ہوگا اب تک تو یہاں کرکٹ بھی نہیں تھی جب کرکٹ پورے اس کے ساتھ آئے گی تو کیا اللہ بلہ ساتھ آئے گا ساتھ میں تو کیا ہم ایسی لڑتے رہے ہیں کیا پس میں ایک دوسرے پہ الزمات لگاتے رہے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سارا امن چھین نہ لیں تو جب امن آئے گا خوشحالی آئے گی تو ہم پر ذمہ دارییں پڑیں گی تو علماء کی اور مدارس کی تینی جماعتوں کی ذمہ دارییں پہلے سے بہت زیادہ پڑ جائیں گی تو دعاوں کا بھی اتمام کرنا چاہیے مشاورت بھی ہونی چاہیے اور جہاں درشید کو اللہ تعالیٰ اس سلسے میں خصوصی توفیق ادا فرما رہے ہیں اس کے لئے حفاظت کے لئے بھی دعا بھی اتمام کریں سبحانک اللہ اممہ بحمد اشتر واللہ الہ الا انتا ہوا يتونے بین بین بین